السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضات فریشی ہوں گی دوستو آپ تمامی حضات پچھلے چھ ساتھ دنوں سے ایک ویڈیو دیکھ پا رہی ہیں شوشل میڈیا پر لوناؤلا کی جی ہاں وہاں پر ایک مولانا کی فیملی جاتی ہے جس میں جو ہے ان کی کچھ سالی ہوتی ہیں اور سالے صاحب ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے بچے بھی ہوتے ہیں بیٹی بھی ہے بیٹی بھی ہے بیٹی بھی ہے کافی لوگ جو ہے اس میں موجود تھے لیکن دوستو بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے چار لوگ جو ہے زندہ نکل آئے ہیں اللہ تبارک اتالہ کا جو ہے کرم رہا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے چار لوگ جو ہے سلامت جو ہے باہر نکل آئے ہیں دوستو ایک ویڈیو جو ہے اس وقت پر شوشل میڈیا پر بری تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے مولانا سلمان صاحب کے ایک دوست ہیں جو فیملی ڈوبی اس پانی کے اندر جو بہاؤں میں گئی اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے بھائی ان کے جو فیملی کے ایک مکھ انسان ہے جن کا نام ہے مولانا سلمان صاحب دوستو ان کے دوست نے ایک جو ہے نیو چینل میں جا کر کے پورا جو ہے انٹرویو دیا ہے اور بتلایا ہے کیا کیا ہوا ہے اور میرے بھائی یہاں تک کہ لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بات نہ کر کے آپ تمامی ذات کو ہم وہی مکمل ویڈیو جو ہے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں اور جب نہ ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کے اندر ایک بہت بڑا میسیج بھی دیا گیا دیکھیں محترم سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب مولانا سلمان صاحب سے ہم بزات خود علاقات کی ہم نے تو انہوں نے ایسا کہا کہ جب ہمارے بچے اور ہمارے سالے ساہو جب پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پانی کا بہاو بالکل بھی نہیں تھا ذرا بھی پانی کا بہاو نہیں تھا مطلب کوئی بھی بچہ چار سال کا یا سات سال کا پانی کو کھیلنے کے لیے پانی کے اندر انجوائن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے دو بچیاں میرے دو سالے تین سالے تین سالے کے دو لڑکیاں تین سالیاں جو ہیں وہ آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے آئیس ایسا بیچوں بیچ چلے گئے ابھی تصور میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ آئیسی چیز سامنے آئے گی لیکن اچانک میں ایک سے ڈیر منٹ کے اندر پانی کا بہاو اتنا تیز ہوا اتنی برک رفتاری سے پانی بہنی لگا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کو لیکن کچھ سمجھ میں بات نہیں آرہی کیا 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 جائے تو آپ کو کہنے کے مطلب ہے مولانا سلمان عصر موجود تھے جی موجود تھے وہاں پر انہوں نے ایسا کہا کہ میں کچھ تیس یا پی تیس سیکنڈ کے لیے تحارت کھانے کے لیے میں گیا ہوا تھا جیسے ہی میں تحارت کرنے کے بعد میں آیا تو دیکھ رہا تھا پانی کی اتنی تیز رفتاری سے پانی بہ رہا تھا اور میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں بچے مجھے دیکھ رہے اور بچے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے کچھ مدد مانگ رہے وہاں پر لیکن وہاں پر کافی لوگ تھے کافی لوگوں نے کوشش کی درخت کی چھالے نکالے رسیہ فکی لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پارے سنیمہ ایک بات میں اور ذکر کروں اللہ کی طرف سے اگر موت لکھی ہوئی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی گزشتہ کل ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ میں ہم نے الحمدللہ بہت بڑی تازیت نامہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ان کے سامنے پیش کیا دل دہلانے والا وہ منظر تھا مولانا سلمان صاحب کے سامنے بہت ساری باتیں آئے انہوں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میں اور میری محترمہ کنارے پر بیٹھ کر میرا پورا خاندان میرے بچے سر کے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا میں پانی میں جا رہا تھا لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے میں نے کہا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا تقدیر کا لکھا ہوا گالی بایا اس میں ایک میسیج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا ہم گھومنے جاتے ہیں اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا سیر و سیاحت کرنی چاہیے لیکن پانی کو احتیاد برتنا چاہیے پانی اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاد کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو بھومانے کے لیے لے کر جائے لیکن پانی سے احتیاد بڑھتے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا تیہ ہے اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے سالے چلے جائیں گے ٹوٹل پانچ لوگوں کی اموات آئی میں آپ کو جانکری کے لیے بات بتا دوں یہ واقعہ بارہ بجے پیش آیا دوپیر کے بارہ بجے پیش آیا جو بہنے کا بارہ بجے سے سٹارٹ ہوا ٹوٹل نو افراد تھے اس میں سے چار افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے جو چار افراد نالی کے دوسری طرف بہے گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے جدر پانی کا بہاو زیادہ تھا مولانا سلمان صاحب ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے دو لڑکے پانی کا جس طرف بہاو تھا رائٹ سائٹ میں اس نالی کی طرف سمت میں چلے گئے جس کی وجہ سے بہاو زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاو کرنا ممکن نہیں ہو سکا تقدیر کا لکھا ہوا گالی بایا اور سارے چار گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی دو بچیوں کی لیٹھ باڈیاں باہر آئی اس کے بعد کنٹینیو وہ کھو چالو تھی دوسرے دن دو بچوں کی لیٹھ باڈیاں باہر آئی پھر کچھ ساتھ آٹھ گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ سالے صاحب اور ساری ان کی ڈیٹھ باڈی باہر آئی یہ امت کو ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جبکہ رسول اللہ نہ رہے تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیہات کے لیے جائے لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے احتیاد علاج سے بہتر ہے احتیاد برتنا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا حضر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچھا کہ یہاں پر بار آ جائے تو یہ ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیعت میں تی تھا وہ بھی کچھ کر نہیں سکے انہوں نے ایک بات اور بتائی میں امت کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے دیکھنے کے بعد کئی مسطورات سے کئی ہمارے علماء سے چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا وہ آخر میں بند کرتے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے ہم خود ہماری مہترنا جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے میرے سامنے میں خود والد ہو میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوں گا کتنا صدمہ پہچا ہوں گا بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب ان کی محترمہ کو ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے ہم پوری امت مسلمہ کے طرف سے ایک تازیت نامی کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے جو بھی افراد انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مولانا سلمان صاحب ان کے محترمہ ان کے والدیں محترم ان کے دوسرے احباب اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے ملکہ صاحب ایک وڈیو میں بتائیں کہ نو جن تھے وہ نو جن آئیس سے بھی گئے جی تو آپ نے کیسا کہا کہ پانچ جن کا انتقال وہ باقی چار جن کیسے بج گئے چار جن جو بج گئے چار افراد جو بج گئے وہ بائے جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے جہاں پر بہاو پانی کا کم تھا ایک طرف ایسا چلے گئے ایک طرف ایسا چلے گئے اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاو زیادہ تھا وہاں پر وہ پانچ افراد چلے گئے جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے دھونڈنے کے لئے چلا افراد چھوٹی بچی بھی تھی جو گود میں تھی گود میں تھی وہ بھی انتقال کر گئی وہ دو دن کے بعد اس کی ڈیٹ باڈی ملی مطلب وہ بچی کی اور پیر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونہ کے اندر ان کے گھر کے لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت عالی ظریفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیٹ باڈی کو فور ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز اور تقریب کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا اور ہزاروں کی تعداد میں پونہ کے اندر ان کے چہنے والے ان کی محبت رکھنے والے ان سے ملنے والے ان سے جننے والے ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نماغوں کے ساتھ سکر دکھات کیا گیا اور معنی سلمان صاحب کو جو ہے وہ سبر جمیل کی ترگیب دی گئی ہم سب دعا گو ہیں اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب آیاز مسجد کے مفیز بھائی بھی ٹوستی یہاں پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اتمنان ہوا ان کے بھائی فیسل بھائی بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تازیت کے طور پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آج رات میں عشاء کے نماز کے بعد قرآن کھانی کا نظم رکھیں گے اور امت کو ایک میسیج دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو مردوں کو کندہ دینے والے ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں لیکن زندوں کا سہارا بننے والے بہت کم لوگ رہتے ہیں آج دنیا میں ناکل مندوں کی ضرورت نہیں ہے درد مندوں کی ضرورت ہے ہمارے والدیں محترم اللہ غری کے رحمت فرمائے ہمیشہ کہاں کرتے تھے اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے جیو اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں اپنے لیے تو جانور بھی گھر بناتے ہیں ایک جذبہ رکھو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتے کرو بیا ایک جذبہ رکھو دوسروں کے لیے تو اس سلسل میں ایک جذبہ کو سامنے رکھتے ہوئے مفیض بھائی نے الحمدللہ قرآن خانی کا اپنے مزید میں نظم کیا ہے تو تمام گزارش ہیں لوگوں سے کہ اس میں شریک ہو کر ان کے حق میں دعائے کریں اور عیسیٰ علیہ السواب کے طور پر قرآن کریم بکش کریں مرانا سلمان صاحب ایک تو وہ چھے منٹ کا اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں اور کل تفدین کے ٹائم پر پانچ مئیوں تھے کسا کسا اور منزلہ رکھتا انہوں نے ایسا ہی کہا کہ کچھ دیر کے لیے میں ذہنی تبازن کھو بیٹھا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے بچیاں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں انتقال نہیں کر گئی یہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے امتحان بہت لیا نبیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ خود دیکھیں گے کہ محرم الحرام کا مہنہ قربانی سے شروع ہو رہا ہے زیجہ کا مہنہ بھی قربانی پر ختم ہو رہا ہے تو اسے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں اللہ نے ان پر حالات ڈالا حالات ڈالنے کے بعد آزمائش کی آزمائش میں انہوں نے ثابت قدمی اکتیار کی اللہ نے ان کے درجہ تملن کیا تو اس سلسلے میں وہ بھی ابھی کافی صدمے میں ہیں وہ کسی سے پاچ سے سات منٹ تک گفتگو نہیں کرتے تھے لیکن گزشتہ کل میرا جب جانا ہوا تو ایک گھنٹے تک انہوں نے مکمل تاثرات پیش کیے اور یہ کہا کہ بس پوری امت مسلمہ کو چاہنے والوں کو یہ کہو کہ میرے حق میں اور میرے محترمہ کے حق میں دعا کریں اور یہ بھی کہا کہ مجھے سمیٹنے کے لیے اور مجھے سمالنے کے لیے مجھے کنٹرول کرنے کے لیے میری محترمہ کا سب سے اوچھا کردار ہے ان کے جو محترمہ ہے ان کا بہت اوچھا کردار ہے تکوے ان پر بھی کیا گزری لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی ثابت قدم ہے اور مجھے وہ سمیٹ رہے اور سمال رہے بہت بہت شکریہ مفید بھائی بہت بہت شکریہ آج آپ کو نواب مرضید پائیدونی پہ قرآن کھانی رکھی گئے گی مکتی صاحب کا جو میسیج ہے مفید سلمان صاحب نے دیا ہے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ سب کو بچوں کو اور جو بھی ہے ان کو جنت فردوس حفظ کرنا جزاک اللہ حفظ